یہ کشمیر تو ایک ریلر تھا آزاد کشمیر یہ حالات باقی صبحوں میں بھی ہو سکتے ہیں یہ بات ٹی وی چینلز کے اوپر ہو رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہے یہ ٹی وی چینلز میں آلیڈ ہی ہو رہی ہے تو اب میہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں سپیس دیں ہمیں آپ سپیس نہیں دیں گے تو ہم پھر حکومت چھوڑ دیں گے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں اب نولی کے اپنے لوگ میہ جوید لطیف نے دو باتیں کی ہیں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ایک انہوں نے کہا آٹھ فر وی کے بعد کہ پاکستان کے اداروں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب بھی کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ انپپولر کیوں ہو جاتا ہے اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں وہ یہ نولیگ سے بات آئی تھی کہ دیکھیں بیانیے کا مقابلہ بیانیے سے ہوتا ہے عمران خان کا جو بیانی آئیس ایکٹینٹ اسٹیبلشمنٹ اس کا مقابلہ آپ بیانیے سے کر سکتے ہیں اس کا مقابلہ آپ روڈی سستی کر کے نہیں کر سکتے یہ باتیں بھی نولیگ والے کر رہے ہیں اب یہ مسلسل نولیگ کے اندر سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ نولیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم استعمال ہو گئے ہیں اور ہمارے پلے کاخنی راہ ہم ٹکے ٹوکری ہو گئے ہیں اور اس وقت انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں پاپولر ہے ہمیں بھی کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں شروع کرنا پڑے گا اگلے الیکشن کے لیے میں بیانیاں بنانا پڑے گا ورنہ تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا ہم تو نکلنے کے قابل نہیں رہیں گے اور آج تو ہمیں فارم فورٹی سیون کے تحت جتوا دیا گیا ہے لیکن جس طرح سے عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں جیسے عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں اگر عدالتوں نے ایک مثال قائم کر دی کہ فارم فورٹی سیون کو پر جو جیتے ہیں ان کو جو اصل فارم فورٹی فائی بالے ہیں ان کو بحال کر دیا ان کو جیلوں میں بھیئی دیا تو یہ تو آئندہ کے لیے راستہ بند ہو جائے گا اگر الیکشن کمیشن کو پر بھی کیسز ہو گئے تو پھر آئندہ الیکشن کمیشن بھی جورت نہیں کرے گا تو یہ تو ہم تو کہیں کہ نہیں رہیں گے تو اب نون لکھ کے اندر ایک بات چل رہی ہے کہ میاں صاحب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں وہ جس طرح سے کسی نے لکھ دیا تھا کہ پروین مرد بن میں وہ بات بھی نہیں کروں گا یہ نامناسب ہے کہ میاں صاحب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں کوئی بات کریں کوئی بیانیاں بنائیں آگے کوئی پتہ نہیں ہے کاب الیکشن ہو جائیں چار ماہ بعد الیکشن ہو جائیں چھ ماہ بعد ہو جائیں آٹھ ماہ بعد ہو جائیں الیکشن تو ہونے ہی ہونے اس ملک میں یہ سسم تو نہیں چال سکتا جس طرح کا نظام ہے کوئی بیانیاں تو ہمارے پاس ہونا چاہیے اس سارے سنیریوں میں اس سارے تناظر میں میاں صاحب کی کل کی تقریر بہت اہم ہوگی اور دیکھنا یہ ہوگا کہ میاں صاحب کل کیا بات کرتے ہیں وہ پرانی کیسٹ چلتی ہے پرانی کیسٹ کے لیے لوز بھی وہ اس کے علاوہ میرے ذہن میں کوئی نہیں ہے جو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ رونا دھونا تو میاں صاحب جتنا مرضی کرنے اسے کچھ نہیں ملنا وہ جو رونا دھونا ہے جو میاں صاحب اگر وہ پرانی کیسٹ چلائیں گے تو وہ کیسٹ تو آٹھ فروری سے پہلے بھی انہوں نے چلائی تھی وہ تو پٹ گئی بری طرح وہ تو ناکام ہو گئی اور میاں صاحب کے اپنے قریبی لوگ کہتے پھرنے ہیں کہ ہمیں استعمال کر کے فلان چیز کی طرح پھینک دیا گیا ہے اب وہ فلان چیز جب میں نے ایک ویڈیو میں کہا تو نیچے لوگوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹوالٹ پیپر کی طرح جو ہے وہ یوز کر کے پھینک دیا نہیں یہ لفظ نہیں تھا وہ لفظ کچھ اور تھا وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ نونلی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں فلان چیز کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا ہے کہ ہمیں استعمال کیا گیا ہے اب میاں صاحب کی کل کی جو تقریر ہوگی صدر بن کے اس میں اگر وہ پرانی باتیں کرتے ہیں تو وہ نونلی کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہوگا بہت بڑا دھچکہ ہوگا بہت بڑا دھچکہ ہوگا نونلی کے لیے اس لیے دھچکہ ہوگا کہ وہ بیانیہ تو پٹ چکا ہے اور وہ جو آخری ایک امید ہے نونلی کے کچھ لوگوں میں کہ میاں صاحب اب آئیں گے تو بڑے زبردست بیانیہ کے ساتھ آئیں گے اور ایسا بیانیہ ہوگا جو لوگوں میں کچھ نکچ ہمیں ہماری سپیس ہمیں واپس دلوانا شروع کر دے گا ہم کم از کم اگر ہم زیادہ ہم اپنا بیانیہ نہ بھی بنا سکے تو ڈیمیج کنٹرول ضرور ہو جائے گا مزید ہمارا ڈیمیج نہیں ہوگا تو اس لیے میاں صاحب کا کل کا خطاب بہت نظریں اس کو پر لگی ہوئی ہیں کہ کل میاں صاحب خطاب کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کیا وہ بھی ہیں دیتے ہیں کیا نیریٹیف دیتے ہیں بیانیہ کیا ہوگا اور اگر کل میاں صاحب نے اگر کل میاں صاحب نے پرانی کے ساتھ چلائی تو نون لی کے بہت سے لوگ جو اس وقت نون لی کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب نون لی کی کشتی میں جو ہے وہ سراخ ہو چکا ہے اور اس کو کسی طرح سے جو بھی یہ لاش ہے یا کشتی نہ بھی کہیں یہ ایک لاش ہے یہ ایک پارٹی ایک لاش ہے اس کو وینٹی لیٹر پہ مصنوعی سانس کے ذریعے اس کو زندہ دکھانے کی کوشش کی جاری ہے اس کو کوئی دل کو چلایا جا رہا ہے مشینوں کے ذریعے جس دن یہ مشینیں ہٹی یہ وینٹی لیٹر ہٹا اس دن یہ ڈیکلیئر ہو جائے گا کہ یہ ایک مردہ جسم ہے تو یہ ایک مردہ پارٹی ہے تو اس پارٹی کے ساتھ جو رہے گا وہ بھی قبر میں اتر جائے گا سیاسی قبر میں اتر جائے گا تو نون لی کے بہت سے لوگوں کے اندر یہ سوچ اور اپروچ ہے وہ مسلسل سوچ بیچار کر رہے ہیں آج عمران خان اگر یہ کہہ دے کہ میں نون لی کے جو لوگ بہت آگے تک گئے ہیں نون لی میں ان کو میں لے لوں گا تو ایک دن کے اندر بیس پچیس لوگ نون لی چھوڑ کے اور پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں یہ حالات ہیں اور نون لی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو اب نیریٹیو کوئی اور بنانا پڑے گا شباز شریف کی اور مریم نواز جس لائن پہ اور خود میاں صاحب جس لائن پہ چل رہے ہیں وہ جو آسان راستہ انہوں نے چنا تھا جس کے بارے مریم نواز صاحب نے کہا تھا کہ وہ آسان راستہ میں آتا ہے اور اس آرسان راستے پہ چل رہے ہیں وہ آسان راستہ اب نون لی کو نظر آ رہا ہے کہ وہ گڑے کے اندر جا رہا ہے ہم گڑے کے اندر گر تو چکے ہیں لیکن انہوں نے لگتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں گرے ابھی کوئی ہمارے پاس چانس ہے واپس آنے کا تو کل کا دن بہت اہم ہے کل میاں صاحب کا خطاب اس کے اوپر سیاسی طور پر نون لی کے اندر کی نظریں لگی ہوئے ہیں امنان خان کے لئے میٹر نہیں کرتا کہ میاں صاحب کیا تغریر کرتے ہیں امنان خان کے لئے دونوں صورتوں میں من من صورتحال ہے کیسے میاں صاحب کل انٹی اسٹیبلشمنٹ کو بات کر دیتے ہیں تو امنان خان کی جیت ہے کہ امنان خان تو اس دن کے انتظار کر رہے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور نون لی کے درمیان تلقات خراب ہونا شروع ہو اور اسٹیبلشمنٹ کو ریالائز ہو کہ جن کے لئے جن کو لانے کے لئے ہم اس سطح پر چلے گئے کہ ہمارے لئے سینٹیمنٹس لوگوں کے بہت خراب ہو گئے ہمارے لئے چیلنجز ہو گئے ہم اس نیج پر آ گئے ہیں کہ آج ہماری وہ جو ایک لوگوں کے اندر عزت احترام مقام مرتبہ تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا ان کے لئے اور جن کے لئے یہ سارے کچھ ہم نے کیا تھا وہ ہمیں آج گالیاں دینے پہ اتر آئیں تو عمران خان کو یہ فائدہ ہے اور اگر میاں صاحب یہ نہیں کرتے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ اور میاں صاحب وہی پرانے رونا دھوتے ہیں اور وہی پرانی باتیں کرتے ہیں تو اس سے عمران خان کو فائدہ یہ ہوگا کہ میاں صاحب بطور صدر بھی جن کا نیریٹیو ہے وہ نہیں بنا سکے پرانی باتیں کی ہیں جن کو عوام آٹھ فرنی سے پہلے مسترد کر چکی ہے تو اس سے عمران خان اور پاپولر ہوں گے اور آگے جائیں گے کہ عمران خان نے میاں نواشنی کو اس حد تک لٹا دیا ہے کہ صدر بن کے نئے نیریٹیو دینے کا جب وقت آیا تو میاں صاحب نیریٹیو نہیں بنا سکے میاں صاحب کی مجبوریاں کیا ہیں میاں صاحب اگر انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہیں تو پھر یہ آپ دیکھیں گے عدالتوں سے ٹھک 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 کر کے جناب فارم فورٹی فائیو کے اوپر فیصلے سورٹی سیون کو پر آنے لگ جائیں گے عدالتوں کو آزاد کر دیا جائے گا اسلام آباد ایک اوٹ تو آزاد ہو چکی ہے تقریباً نائنٹی پرسینٹ باقی عدالتیں لہور ایک اوٹ آپ پہلے دیکھ رہے ہیں جو جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب ہیں وہ اپنے موم پر کھڑے ہیں ایسے اقدمات کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ ہیں ججز کے معاملات ججز کو آزاد کر دیا جائے گا کہ آپ آئین کے مطابق فیصلے کریں قانون کے مطابق کریں اپنے حلف کے مطابق کریں اور پھر ایک ماہ کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ میں ساری تعداد اوپر نیچے ہو جائے گی یہ سترہ سیٹر پارٹی جو ہے وہ چونتیس پینتیس پہ آ جائے گی کیونکہ سترہ سیٹر پارٹی میں سترہ سے اٹھارہ لوگ تو ایسے ہیں نا جو اتنی تابع داری کر رہے ہیں وہ پھر بھی ان کو نہیں ڈی سیٹ کروائے جائے گا وہ فارم فورٹی سیون پر پھر بھی برقرار رہیں گے جالی فارم فورٹی سیون پر تو کل کا دن بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت اہم ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب گو کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میاں صاحب اپنی روح جو ہے وہ حوالے کر چکے اور میاں صاحب جو ہے ان کے پلے کچھ نہیں ہیں اگر میاں صاحب نے کل کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کی تو ان کے کرپشن کیسز دوبارہ کھلیں گے کیونکہ وہ تو اس میں تو یہ سو فیصد ان کی کرپشن اور لوٹ مار تو ہے نا وہ تو زبردستین کو بری کروایا گیا تھا وہ تو نیب ترمیم انہوں نے خود کی تھی وہ سارا کچھ ان کے کیسز دوبارہ کھل جائیں گے میاں صاحب کو لندن جانا پڑے گا پارٹی ان کی تتر بتر ہو جائے گی اور میاں صاحب کی اب بھول ہے کہ اب وہ دوبارہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیوں بنائیں گے تو لوگ اس پر اعتبار کریں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا پرانی بات دھرائیں گے پرانی کے ساتھ چلائیں گے تو لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے ان کے کئی لوگ اور ایک ایسے ان کے اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے کہ امران خان کو اقتدار آپ دیں اس کو منڈیٹ قوم نے دیا ہے اور اس کو آپ اقتدار دیں کیونکہ نونلی کے اندر اب ہی ہے سمجھا جا رہا ہے کہ امران خان کو اقتدار ملے گا ڈلیور نہیں کر سکے گا انپاپولر ہو جائے گا تو یہ ان کے اندر ایک سوچ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو اقتدار دے دو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے چیلنجز ہیں ایکانومی اس نیٹ پر ہم نے پہنچا دیا اس گڑے میں گرا دیا پاکستان کی ایکانومی کہ امران خان نکال نہیں سکے گا ادارے بھی خلاف ہوں گے اور جب نکال نہیں سکے گا ایکانومی کو اس گڑے سے تو لوگوں میں انپاپولر ہو جائے گا اور پھر ہمارے لاوت کوئی آپشن نہیں ہوگا دوبارہ تو یہ سوچ کر وہ کہتے ہیں کہ امران خان کے حوالے حکومت کر دینی چاہیے تو اس لیے کل کا دن بہت اہم ہے کہ کل میہ صاحب کیا بات کرتے ہیں ساری نظریں ان اس طرف لگی ہوئی ہیں اب کوشی یہ بھی ہو رہی ہوگی کہ وہ خطاب نہ کریں اور کریں تو وہ وہی پرانی کے ساتھ چلائیں نئی بات کوئی نہ کریں تو کل کا دن امران خان کے لیے ون ون سیچویشن والا ہوگا دونوں صورتوں میں امران خان جیت جائے گا لیکن اگر پہلے ہستنیاری ہوتا ہے اور میہ صاحب انٹی اسٹیبلشمنٹ گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو یہ برعل ایک بڑی زبردست چیز ہوگی اور اس سے پھر اسٹیبلشمنٹ بلکل پیچھ ہٹے گی اور عدالتوں کو کہے گی مطابق قائد زابطے اور حصول کے مطابق جو پاکستان کی ضرورت ہے اس کو مطابق فیصلے کریں گے تو پھر اگلے ایک ماہ کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ ساری فارم سیونٹی ایٹی پرسینٹ فارم فورٹی فائی والی سیٹیں واپس آ جائیں گی اور فارم فورٹی سیون والوں کو گھر بھی دیا جائے گا یہ سوکھ صورتحال ہے مجھے اپنی دوم میں یاد رکھیں اللہ حافظ تو اس لیے کل کا دن بہت اہم ہے کہ کل میاں صاحب کیا بات کرتے ہیں ساری نظریں ان اس طرف لگی ہوئی ہیں اب کوشی یہ بھی ہو رہی ہوگی کہ وہ خطاب نہ کریں اور کریں تو وہ وہی پرانی کے سر چلائیں نئی بات کوئی نہ کریں تو کل کا دن امنان خان کے لیے وین وین سیچویشن والا ہوگا دونوں صورتوں میں امنان خان جیت جائے گا لیکن اگر پہلے ہسنہری ہوتا ہے اور میاں صاحب انٹی اسٹیبلشمنٹ گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو یہ برحل ایک بڑی زبردست چیز ہوگی اور اس سے پھر اسٹیبلشمنٹ بلکل پیچھ ہٹے گی اور عدالتوں کو کہے گی کہ آپ آئین کے مطابق اپنے حلف کے مطابق فیصلے کریں اور جب عدالتیں حلف کے مطابق ججز اپنے حلف کے مطابق اور آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق قائد زابطے اور حصول کے مطابق جو پاکستان کے ضرورت ہے اس کو مطابق فیصلے کریں گے تو پھر اگلے ایک ماہ کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ ساری فارم 70-80% فارم 45 والی سیٹیں واپس آ جائیں گی اور فارم 47 والوں کو گھر بھی دیا جائے گا یہ سوکھ صورتحال ہے مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں لگنی مہم سب کامی ناصروں اللہ حافظ